اعجب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجھرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کے سلامتی ہو آئی آج ہم بات کریں گے پویتر قرآن میں اللہ نے والعصر میں انسانوں کی کامیابی کا جریہ بتایا انسانوں کی کامیابی کا جریہ بتایا ہے اور کیا بتایا ہے کہ چار نسانی دینے اللہ نے اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو انسان برائی سے اپنی آتما کو اپنے پران کو اپنی روح کو پویتر کر کے اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اپنی آتما کو اپنی روح کو اپنے پران کو پویتر کر کے مر کے میرے پاس آئے گا وہی کامیاب ہو جائے گا اور جو انسان اپنی آتما کو اپنی روح کو برائی سے برائی پر چل کر اچھائی پر نہ چل کر برائی پر چل کر برائی میں ملوث ہو کر اس نے روح کو گندہ کیا اپنے پرانہ کو ناپاک کیا گندہ کیا تو مرنے کے بعد وہ ناکام ہیں اب آئیے روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے پوچھو قرآن میں کیا فرمایا ہے سورہ والعصر میں سنسار کا مالک اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے جمانے کی سارے جہان کی جمانے کی دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں سب گھڑے میں جا رہے ہیں سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے یعنی کہ کس اللہ پر ایمان لائے جو سنسار کا سچا مالک ہے اس کا کوئی مورتی کوئی آکار نہیں ہے جو نرکار ہے ہر چیز پر اس کی طاقت ہر وقت چھائی ہوئی ہے تو اللہ پر ایمان لائے بلعصر قسم ہے جمانے کی انیل انسان اللہ فی خسر دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں سب نقصان میں ہیں اللہ لجین آمنو سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لائے متواس ہو بلحق اور پھر اللہ کا حق پیغام سچا پیغام سچائی کو دھرتی پہ فیلایا متواس ہو بلصبر اور پھر پریسانی میں سبر کیا جو سکس یہ کام کرے گا چاروں سرتیں پوری کرے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا پہلی سرت اللہ پر ایمان لے کے آئیں پہلے اللہ کی پہچان کریں ہم اللہ کی صحیح پہچان کیا ہے اللہ کی پہچان کریں اس کے بعد ہم وعامل سوالحات نیک آمال کریں نیک آمال اچھے آمال کریں ہم دھرتی پر فساد نہ پھیلائیں کسی کو تخلیف نہ دیں اپنے سریر کی سرارت سے اور حرکت سے کسی کو تخلیف نہ دیں اس کے بعد متواس ہو بلحق حق کی دعوت دیں لوگوں کو سچائی کی طرف لوگوں کو بلائیں لوگوں کو برائی سے روکیں اچھائی کی طرف بلائیں اور اس کے بعد متواس ہو بھی صبر اور پھر پریسانی میں صبر کریں آپ سمجھتے ہیں جب انسان سچائی کو پھیلاتا ہے سچائی کی راہوں میں اللہ کا امتحان میں تخلیف تو آتی ہے اس پہ پریسانی میں صبر کرنا ہے تو ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ چار کام کی محنت کریں زندگی ختم ہونے کی طرف جاری ہے بھائی کیونہ ہوس میں نہیں آتے کتنے لوگ ہمارے سامنے مر رہے ہیں کیا ہمیں بالکل ہوس نہیں آتا کیا ہم آنکھ سے اندھے ہو چکے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ آنکھ رکھ کر سچی بات کو نہیں دیکھتے کان جو لوگ دنیا میں گم ہو چکے ہیں دنیا میں لپت ہو چکے ہیں انہیں دنیا کے دھوکے کی آواز کے سوا اور سچی آواز آتی نہیں ہے مطلب دنیا کے سچائی کے پہلو پہ گوھر ہی نہیں کرتے آنکھ رکھ کر سچی بات کو نہیں دیکھتے کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتے جمان رکھ کر سچی بات کو نہیں بولتے دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتے یہ لوگ اندے گونگے بہرے ہیں اس لئے میرے بھائیو سچائی کی طرف نگاہ ہٹائیں دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹائیں میں عام طور پر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ دنیا کے دھوکے پر ان کی نگاہ ہے میں ان سے کہتا ہوں بھائی دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹا سچائی کی طرف لگا جیون جارہا ہے ختم ہونے کی طرف کب ہو سا آئے گا کب جاگ ہوگے اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیا دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹائیں اور سچائی پر لگائیں ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پر سیطان نے لوگوں کو حسد میں جلن میں ایک دوسرے کو دیکھ کے جلنا اس میں جو ہے ڈال لکھا ہے لوگوں کو اور حسد جلن سچائی سے انسان کو اندھا کر دیتا ہے اندھا جس کی دھوکے پر نگاہ ہے سچائی پر نگاہ نہیں ہے تو حسد انسان کو سچائی سے اندھا کر دیتا ہے اس لئے بھی میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں سچائی پر گوھر کریں اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں اور خود اپنے آپ میں سوچیں میں کس راہ پر چل لاؤں میں کس راہ پر چل لاؤں سچی راہ کیا ہے اس لئے بھائی یہ چار سرتیں آپ وعدہ کریں انشاءاللہ پوری کریں گے اور اللہ کی طرف گوھر کریں گے ہر انسان اپنے کرموں کا خود جمعہ دار ہے مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا اس لئے بھائی اپنے اپنے سمالیں دوسرے کے عیب نہ دیکھیں اپنے عیب دیکھیں اپنے جیون کو صدہ رہیں کیونکہ مرنے کے بعد جو ہم کرم کر رہے ہیں ہمیں بھگتنے پڑیں گے اگر پاپ آپ نے کیا ہے تو میں نہیں بھگتوں گا اس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا اگر میں نے کیا ہے تو آپ نہیں بھگتیں گے مجھے بھگتنا پڑے گا اس لئے اپنے اپنی سمالیں اور اپنے اپنے جو ہے جند جیون کو ٹھیک کریں اور بھئی ہمارے چینل کو اور لوگوں میں پھیلائیں اور لوگوں میں پھیلائیں اگر آپ ہمارا چینل نئے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سسکرائب کریں اور گھنٹی دبا دیں اور پسند آیا ہو تو لائک کریں اور بھئی ہمارے چینل سے لگاتار جڑے رہیں اور زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ